بڑے بزرگو دوارہ بتائیں سب سمبندد باتیں مہلائے سمیں نکال کر ضرور سنیں نمبر ایک جو مہلائے پیروں میں چاندی کی پائل پہنتی ہے ان کے پیروں میں درد کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے نمبر دو جو مہلائے نانے سے پہلے اپنے بالوں میں دہی کی مساج کرتی ہے ان کے بال بہت سندر اور چمکدار ہو جاتے ہیں نمبر تین آنکھوں کے نیچے نظر آنے والے کالے دبوں کو ہلکہ کرنے میں گی اور ہلڈی کا کمال کا اثر دکھ سکتا ہے ایک چمچ گی میں ایک چھٹکی ہلڈی ملا کر اور انگلیوں کی مدد سے ڈاک سلکلز پر لگا لیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد گی اور ہلڈی کو لگائے رکھنے دیں اس کے بعد آنکھوں کو دھو کر ساف کر لیں اور گی اور ہلڈی کے اس مشرن میں سکین ہائیڈیٹ ہوتی ہے اور ڈاک سلکل ہلکی ہونے لگتے ہیں نمبر چار چیرے پر رات کو کچھا دودھ لگا کر مالس کرنے سے چیرے کی سکین میں نکھار آتا ہے نمبر پانچ جن عورتوں کو سرریک اور مانسک سمسیاں ہوتی ہے انہیں تھنڈی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے نمبر چھے ٹرمٹر میں تھوڑا سا سہد لگا کر چیرے پر مساج کرنے سے سکین ملائم ہو جاتی ہے اور چیرے پر نکھار آ جاتا ہے نمبر ساتھ جو عورتیں گوڑ کا سیون کرتی ہے انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے ان کو انرجی بنی رہتی ہے نمبر آٹھ جن مہلاؤں کو پیگ نیکسی کے بعد پیٹ پر داک پڑ جاتے ہیں وہ پالک کا رس نکال کر داک پر لگائے اسے داک دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں نمبر نو چہرے پر کورین گلو پانے کے لیے سب سے پہلے ایک بال میں دو چمچ سہد کے ساتھ دو سے تین چمچ کچھے دودھ ملائے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے چہرے پر لگا لیں نمبر دس اگر آپ کو ہس سے زیادہ بالوں کی جڑنے کی دکت ہے تو آپ روز سونف کھانی چاہیے اس سے بہت جلدی بال جڑنا بند ہو جاتے ہیں نمبر گیارہ خالی پیٹنا آنے سے بڑا پا دیر سے آتا ہے نمبر بارہ دو چمچ بودینی کے رس میں تھوڑا سانیمبو کا رس اور ایک چھٹکی کالا نمک ملا کر ایک ہفتے تک سیون کرنے سے لیور پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے نمبر تیرہ چہرے پر نکھال لانے کیلئے ایک چمچ ناریل تیل اور ایک ویٹامین ای کا کیپسل مکس کر کے روجہ نرات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنس صاف ہوتا ہے نمبر چودہ سینے میں جلوں ہونے پر گوڑ اور جیرے کا پانی پینا چاہیے اسے سینے میں ہونے والی جلن کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے نمبر پندرہ اوڑت کی دال کو اُبال کر پیس لے اور سوتے سمیں سیر پر کچھ دن کے لیے لیپ کرتے رہے گنجاپن دیرے دیرے دور ہوگا اور نئے بال آئیں گے نمبر پندرہ کریلا اور ایلوویرا کو جوس کو گھرم پانی کے ساتھ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں ساتھی آنٹ کی جو دیوار ہوتی ہے وہ بھی مضبوط کرتا ہے نمبر سولہ گھرمیوں میں چیرے پر ملتانی مٹی سے ساف کرنا چاہیے اسے پسینہ نہیں آتا اور چیرے پر گلو آتا ہے نمبر سترہ جن لوگوں کے سینے میں درد رہتا ہے انہیں اپنی ہتیلیوں میں مساج کرنی چاہیے اس سے آرام ملتا ہے نمبر اٹھارہ صوبہ ناستے میں آپ دوسہ بھی کھا سکتے ہیں جسے آپ ہیلتھی اچھی رہتی ہے نمبر انگنیس جو عورتے رو جانا بادام سیرین جو دو بون دودھ میں ڈال کر پیتی ہے ان کے سکین کبھی دھیلی نہیں پڑتی نمبر بیس تلیہ سریر کے لیے بہتی فائدہ مند ہوتا ہے صوبہ ناستے میں اس کا سیونج ضرور کریں یہ پیٹ ٹھیک رکھتا ہے اور چیرے کی سوزن ہوتی ہے پیٹ کی جو سوزن ہوتی ہے اسے کم کرتا ہے نمبر اکیس رو جانا صوبہ کھالی پیٹ ایک گلاس گرم پانی میں ایک چھوٹا نیمبو نچوڑ کر پیئے دن پر انیلزی بنی رہتی ہے نمبر بائیس پودینے کے پتے چبائے اتوانیمبو کار کر اس پر سیدہ نمک لگا کر چوسے دیرے دیرے اسے ہچکی روک جاتی ہے نمبر تیس کچھا لیسن سریر کی سوناپن دور کرتا ہے کیونکہ لیسن کی تاثیر گرم ہوتی ہے نمبر چوئیس انسان کے سریر کی توجہ پر سولہ پرت ہوتی ہے جبکہ ہوتو پر کیبل پانچ پرت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ ہلکے لال اور گلابی دکھائی دیتے ہیں نمبر پچیس سریر میں کون کی کمی ہونے پر نیمیت روپ سے ایک گلاس انار کا جوس پینے سے کون کی کمی اور کمزوری دور ہو جاتی ہے نمبر چھبیس اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو گرم پانی میں کالا نمک اور نیمون ملا کر پیو نمبر ستائیس بالوں کو کھلا رکھ دے سے بال گرنا سرو ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں نمبر اٹھائیس خانسی کی سمسیاں ہو تو ایک چمس سہت اور سونٹ کا پاورڈر کو مکس کر کے چاٹ لے نمبر گنتیس کھالی پہ چائے کافی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اسے لیور کمزور ہوتا ہے نمبر تیس مسواق سے دان سافر کرنے میں دان کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں تو آج کی جانکاری کسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو پہ تب تک کے لئے لائک سسکرائب شیل